بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آم ون اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک نہائی تھی مجرب وظیفہ لے کر آز روا ہوں اگر یہ عمل میری وہ بہنیں کر لیتی ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہی ہیں شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے یقین کیجئے یہ آج کا یہ وظیفہ یہ مجرب عمل کرنے سے انشاءاللہ ایک ہی رات میں حمل ٹھہر جائے گا یہ عمل ہماری بہنیں جو ہیں اگر اپنے شوہر سے ملنے سے پہلے یہ خاص کلمات یہ خاص عمل اگر وہ اس طرح سے کر لیتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ایک ہی رات میں حمل ٹھہر جائے گا یہ گرنٹی شدہ آزمایا ہوا عمل ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو کر کے آزمایا ہے اللہ پاک انہوں نے کامیابی عطا کی ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں ایک ہی دن میں اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں ایک ہی دن میں ان کا جو مقصد اللہ پاک اس کو پورا کر دیں آمین تمام میری بہنے اور بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جار اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنے اور بھائیوں اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت خوبصورت نعمت ہے شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے جلد جلد انہیں اولاد دے دے جن میری بہنے اور بھائیوں کی شادی کے جلدی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی جن پریشانیوں اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا اس کا اندازہ وہ ہی لگا سکتے ہیں اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے یہ عمل میری وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں جن کا حمل ٹھہٹ ہو جاتا ہے لیکن کس نہ کسی وجہ سے حمل ان کا ضائع ہو جاتا ہے یا میری وہ بہنیں جو کہ ابھی تک جو ہے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جن کی خالی جھولی نہیں بڑی جا رہی تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ایک ہی رات میں انہیں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی تو آج کے یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ وظیفہ یہ عمل جس دن آپ کا ارادہ ہو کہ آپ نے اپنے شہر سے ملنا ہے یعنی ہم بستری کرنی ہے اس دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے آپ نے پہلے باوضو ہو جانا ہے وضو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے یہ عمل ہماری بہنیں جائے ہیں انہوں نے کرنا ہے ہمارے جو بھائی حضرات انہوں نے یہ عمل نہیں کرنا ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ سورت علم نشرا سورت علم نشرا جو اس کو ستر مرتبہ انہوں نے پڑھنا ہے سیونٹی ٹائم انہوں نے سورت علم نشرا کو پڑھنا ہے پہلے انہوں نے تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں ترمیان میں سورت علم نشرا کو ستر مرتبہ سیمنٹی ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ پاک کے دو نام یا مصورو یا اللہو یا مصورو یا اللہو ان دو ناموں کو اکٹھا تین سو چھتیس مرتبہ انہوں نے پڑھنا ہے اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے پھر تین مرتبہ عدود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے دودھ جو ہے دودھ پر یہ دم کر دینا ہے پھونک مار دینا ہے وہ دودھ جو ہے دونوں میاں بیوی نے پی لینا ہے اولاد کے لیے دوا کیجئے انشاءاللہ یہ چھوٹا اس عمل کرنے سے ایک دن میں اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے جو بھی مقصد دل میں حاجہ رکھ کر آپ یہ عمل کریں گے آپ کا مقصد برا ہو جائے گا تو یہ عمل آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کو خوشی نہیں مل جاتی ہے یقین کیجئے یہ عمل بہت ہی خاص ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے ایک دن میں آپ کو اس کا موجزہ مل جائے گا اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے تو یہ آج کا ملہ آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ